بسم اللہ الرحمن الرحیم تراوی آٹھ یا بیس آئیے آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بیس را کا تراوی عطا کرنا سنت موقتہ ہے اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین روز تراوی کی باقاعدہ امامت بھی فرمائیں لیکن صحابہ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز امامت کے لئے تشریف نہ لائے اور صحابہ اکرم رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کے بار انتظار کرتے رہے اور اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا گئے ہوں بہت صحابہ کھنکھارنے لگے حضور اکرم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائیں اگر فرض کر دی گئیں تو تم ادا نہ کر سکو گے لہٰذا اے لوگو اپنے گھروں میں ادا کرو جبکہ آپ علیہ السلام کا باقاعدہ رمضان میں بزات خود جماعت کے بغیر بیس رکع تراوی اور وطر ادا کرنے کا معمول تھا جیسا کہ امام بحی کی رحمت اللہ علیہ نے السندن قبرہ میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے نیز اگر امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کریں تو وہ متواتر کے معنی میں ہو جاتی ہے اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اور اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین اور تمام امت نے اسے قبول کیا ہے بیس رکع تراوی ادا کرنا صحابہ اکرام کا بھی معمول تھا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باجمات بیس رکع تراوی کا احتمام مسجد نبوی میں فرمایا تو ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ تمام صحابہ اکرام نے باجمات تراوی کے احتمام پر اتفاق کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین کا بیس رکع تراوی پر اتفاق اس بات کی شہادت ہے کہ نبی اکرام نے تراوی بیس رکع تھی پڑھائی ہیں نیز اصول حدیث کا ذابطہ ہے کہ دین اور آخرت سے مطالق امور میں اگر صحابہ کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متین کر کے بتائیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی اصل اور دلیل ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنی ہوتی ہے لہٰذا اس طرح کی امور سے مطالق صحابہ کا اپنا کول بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ ساوہ اکرام دین کے حکامات اپنی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ رسول اللہ نے خلفاء راشدین کی سنت کی پیربی کا بھی حکم دیا ہے اس اعتبار سے بھی اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی رسم خیر جاری کر تو اس کی اعتباہ خود رسول اللہ کی اعتباہ ہے اور ان کی سنت کو رسول اللہ کی ہی سنت کہا جائے گا صحابہ اکرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہ اکرام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے اور تمام فقہ کے نزدیک تراوی بیس رکعت سنت ہے اور بلا عذر اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہے اور بیس رکعت تراوی کا انکار اور گمراہی ہے اور تراوی کو آٹھ رکعت کہنا اور اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے سعودی عرب کے نامور عالم مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم رحمت اللہ علیہ نے نماز تراوی کی چودہ سو سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے کتاب کے مقدمے میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسجد نبوی میں نماز تراوی ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ آٹھ رکعت پڑھ کر ہی چلے جاتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ آٹھ رکعت تراوی پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے اس طرح یہ لوگ مسجد میں باقیہ تراوی کے سواب سے محروم رہتے ہیں ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے لہذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شوقوں کو شباہت ختم ہوں اور ان کو بیس رکعت تراوی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس تفصیلی تجزے کے بعد ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ایک ہزار سے زائل اس طویل عرصے میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل اٹھ رکعت تراوی پڑھ ہی جاتی تھی یا چلیں بیس سے کم تراوی پڑھنا ہی ثابت ہو بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے چودہ سو سالہ دور میں بیس یا اس سے زیادہ ہی پڑھائی جاتی تھی دوسرا سوال یہ کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی عالم نے بھی یہ فتوہ دیا کہ آٹھ سے زیادہ تراوی جائج نہیں ہے اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ شہر میں لوگوں کو بیس رکعت تراوی پڑھتے پایا ابو عیسیٰ رحمت اللہ علیہ نے تراوی بیس یا اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے اس سے کم کا نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ تراوی کا اطلاق ہوتا ہی بیس رکعت یا اس سے زیادہ پر ہیں یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ دئیس رکعت پڑھا کرتے تھے آرج فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں کفار پر لانت کرتے پایا اور یہ کاری سورہ بکرہ کی آٹھ رکعت میں پڑھتا تھا اگر وہ سورہ بکرہ بارہ رکعت میں پڑھتا تو لوگ کہتے کہ رکعت حلقی پڑی ہیں سائی بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے شتیر بن شکل جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے رمضان کے مہینے میں بیس رکعت تراوی پڑھاتے اور تین رکعت وتھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں کاری حضرات کو بلوایا اور ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراوی پڑھائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بیتر پڑھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت تراوی پانچ تراویوں کے ساتھ پڑھانے کا شتیر بن شکل رمضان میں بیس رکعت تراوی اور ویتر پڑھاتے ہیں عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں بیس رکات تراوی اور تین رکات وطر پڑھتے پایا علی بن ربی رحمت اللہ علیہ رمضان میں پانچ ترفیہات کے ساتھ نماز تراوی پڑھاتے اور تین رکات وطر حرمین شریفین میں نماز تراوی اب بھی بیس رکات ہی پڑھی جاتی ہیں